پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بے نتیجہ ختم نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام پر ڈیڈ لاک برقرار حکومت اور اپوزیشن کے دیئے نام اب الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے تاجہ بشارت کی میڈیا ٹاک حکومت نے احمد نواز سکھیرہ نوید اکرم چیما کا نام دیا اپوزیشن نے اہد چیما اور محسن نقبی کو امید وار چونا ایکشن کمیشن دو دن میں نگران وزیر اعلیٰ کا اعلان کرے گا حکومتی نام وزیر اعلیٰ بنائے جانے کی اہلیت نہیں رکھتے بدقسمتی سے معاملہ سیاسی سطح پر حل نہیں ہو سکا نگران وزیر اعلیٰ کا فیصلہ ایکشن کمیشن کے پاس چلا گیا ملک احمد خان کی صحافیوں سے گفتگو حسن مرتضی نے کہا کہ میمبران کو ڈکٹیشن دے کر بھی جا جاتا ہے افسوس ہے کہ بغیر اتفاق کیے جا رہے ہیں زمان پارک میں سیاسی سرگرمی آتیز عمران خان سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں نگران وزیر اعلیٰ کے معاملے سمیت آئندہ کی اکمت عملی پر بات اوڈر پی ٹی آئی نے گوانا پنجاب لیگو رحمان کو خط لکھ دیا عثمان بزدار نے پنجاب میں الیکشن کی تاریخ بانگ لی تحریک انصاف کے مزید 35 سرعقین قومی اسمبلی کے استیفہ منظور مونی صلاحی کافری کے پارلیمانی لیڈر کے عہدے سے فارق قرامت خوکر پر بھی ایوان کے دروازے بند مریم نواز کی وطن واپسی کی تیاریاں سیف الملوک خوکر نے تقریب کائے نکاج کیا خواجہ اندار نظیر سلمان نفیق غزالی سلیم بٹ کی شرکت چودی شہباز حافظ نومان فیصل خوکر غزالی بٹ بی آئی دکانے رات دس بجے بند کرنے کے حکم میں توسی خلاف ورزی پر دو لاکھ روپے جرمانہ ہو گیا پندرہ فروری تک توسی کا نوٹفکیشن جاری پیٹرول پمک میڈیکل سٹور ہسپتال تندوروں کو استثناء شادی ہال بھی رات دس بجے تک بند کرنا ہوں گے ہائی کورٹ میں انصداد سموک کیس کی سمانت ہو ہائی کورٹ کا جیل روڈ کی ری موڈلنگ کا حکم جیل روڈ پر پیدل چلنے والوں کے لیے چار اوور ہیڈ بریج بنائیں گے جبکہ گرین ایڈیاز کو بھی بڑھائیں جسری شاہد کریم کے ریمارکس پارکنگ کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ایپ بنانے کی بھی ہدایات پنجاب میں سموک کے تداروں کے لیے چار ارب روپے رکھے گے چھ ماہ کے بعد بھی فنڈز استعمال نہیں ہوئے وزیر اعلہ کو بڑا جھٹکا محکمہ خزانہ ڈٹ گیا گجرات کے لیے ایک ارب کی سپنیمنٹری گرانٹ دینے کی سمری مسترد پرویز راہی کی بکلاہت تین روز پہلے تحلیل کردہ پی آئی سی کا بورڈ اپ منجمنٹ پھر بحال کر دیا پی آئی سی کے امور چلانے کے لیے قائم انتظامی کمیٹی خاتم کر دی داتا دربار منصوبے میں پارکنگ پلازے کی توسیح کا فیصلہ مسافر خانہ گرا کر وسیح کیا جائے گا الڈی اے وزیر اعلہ سے باقاعدہ منظوری لے گا مسافر خانے کی دوکنال اراضی پارکنگ پلازہ میں شامل کی جائے گی سرکاری حسبتالوں کو تعمیر و مرمت کے لیے ایک ارب اسی کروڑ جاری سروسید حسبتال کو اٹھارہ کروڑ روپے ملیں گے میو حسبتال گیارہ کروڑ جنہ حسبتال کو ساڑھے ساتھ کروڑ روپے جاری ادھر پولیس نے یونی فارم کی خریداری کے لیے ایک ارب روپے مانگ لئے ڈالر کی غیر یقینی صورتحال سرکاری حسبتالوں کو حدویات کی خریداری میں مشکلات فارماسیوٹیکل کمپنیز نے حدویات کی فراہمی سے ہاتھ کھینچ لیا جان بچانے والی ادھویات کی سپلائی میں تات تل سیاہ سبتالوں کو مشکلات ہیل سیز بند کراچی پورٹ سے کنٹینر ریلیز نہ ہوئے شہر کی مارکیٹوں میں امپورٹیٹ سامان کی قلت کام مال ختم ہونے سے سنتکار بھی پریشان سینئر نائب صدر لاہور چیمبر زفر محمود چوہ جی کا حکومت سے مسائل کے حل کا مطالبہ عمران خان حملہ کیس کی جی آئی ٹی وزارت داخلہ میں چیلنج ملزم نوید نے اپنے وکیل کے وساطت سے درخواست دائر کر دی موقف اپنایا کہ عمران خان کی خوشنودی کے لیے جالی گواہ ملزمان شامل کیے گئے وفاق موجودہ جی آئی ٹی سے کیس کی تفتیش واپس لے پیورز فارٹی نے بھی الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی رائی ونڈ کے علاقے پاجیاں پنڈ میں جلسہ اسلم گل اسمان ملک چودی اکتر جمیل منج ہمجد جڈ کی شرکت کمرز وانڈ کائرہ نے کہا کہ ہر جگہ پرویز الہی کی نہیں چلے گی پیورز فارٹی نے بھی الیکشن کی تیاری شروع کر دی رائی ونڈ کے علاقے پاجیاں پنڈ میں جلسہ اسلم گل اسمان ملک چودی اکتر جمیل منج جمد جڈ کی شرکت کمرز وانڈ کائرہ نے کہا کہ ہر جگہ پرویز الہی کی نہیں چلے گی اب الیکشن کمیشن کا فیسکہ ماننا ہوگا بلی چوہے کا کھیل بند ہونا چاہیے امید ہے کہ بہی میں انتخابات ہو جائیں گے کراچی جیسے الیکشن ہوئے تو معاملات خراب ہو جائیں گے اجاز الحق کی پریس کانفرنس الیکشن ری فارمز کے لیے سب کو مل بیٹنے کی دعوت عدالتی کلرکوں کے لیے دو روزہ تربیتی ورکشاپ عزیز کیانی کا کلرکوں کو ذہنی استداد کار بڑھانے پر لیکچر اچھے برطاو کی خصوصی تربیت دیگے شہر میں وقفے وقفے سے بارش مال روڈ جیل روڈ ٹاؤنشپ گلچنے راوی جھوٹون بھیگ گئے صدی کی شدت مزید بڑھ گی محکمہ موسمیات کی چوبیس جنوری تک بارشوں کی پیش گئے حضرت شاہ انایت قادر احمد اللہ علیہ کا دو سو اٹھانمے عرص رسمی چادہ پوشی سے تین روزہ تقریبات کا آغاز سیکیرٹی وقاف میاں عبرار احمد میاں شہباز قادر مہر شاہد محمد فازل مہر وقار میاں ناصر لتن جہوٹون میں لکسے لاشوپوش فرنیچر ایکسپو کا آغاز تین روزہ نمائش میں ستر ملکی اور غیر ملکی کمپنیز کی سٹال قائم فرنیچر کے نتنے ڈیزائن شہریوں کی توجہ کا ملکیز نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں کانٹے کے مقابلے رانہ زہیرہ کی ایڈمی گرین کی شاندار پرفارمس بلیو کو شکست لے کر ٹورنمنٹ جیت لیا فائنل میں بلیو کو دو تین سے شکست کا سامنا کرنا پڑا توکیڈار اکتر ممتاز بڑھ عرشت ستار نے انعامات تقسیب کیے دکانے رات دس وجہ بند کرنے کے حکم میں توسیح خلاف ورزی پر دو لاکھ روپے جرمانہ ہو گیا پندرہ فروری تک توسیح کا نوٹفکیشن جاری پیٹرول پمک میڈیکل سٹور حسبتال تندوروں کو استثناء شادی ہال بھی رات دس بڑے تک بند کرنا ہوں گے ہائی کورٹ میں انصداد سموک کیس کی سامانت ہو ہائی کورٹ کا جیل روڈ کی ری موڈلنگ کا حکم جیل روڈ پر پیدل چلنے والوں کے لیے چار اوور ہیڈ بریج بنائیں گے جبکہ گرین ایڈیاز کو بھی بڑھائیں جسٹری شاہد کریم کے ری مارکس پارکنگ کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ایپ بنانے کی بھی ہدایات پنجاب میں سموک کے تداروں کے لیے چار ارب روپے رکھے گے چھ ماہ کے بعد بھی فنز استعمال نہیں ہوئے وزیر اعلیٰ کو بڑا جھٹکا محکمہ خزانہ ڈٹ گیا گجرات کے لیے ایک رب کی سپلیمنٹری گرانٹ دینے کی سمری مسترد پرویز راہی کے بوکلاہٹ تین روز پہلے تحلیل کردہ پی آئی سی کا بورڈ اپ منجمنٹ پھر بحال کر دیا پی آئی سی کے امور چلانے کے لیے قائم انتظامی کمیٹی ختم کر دی داتا دربار منصوبے میں پارکنگ پلازے کی توسیح کا فیصلہ مسافر خانہ گرا کر وسیع کیا جائے گا ایل جی اے وزیر اعلیٰ سے باقاعدہ منظوری لے گا مسافر خانہ کی دو کنال ارازی پارکنگ پلازا میں شامل کی جائے گی سرکاری حسبتالوں کو تعمیر و مرمت کے لیے ایک ارب اسی کروڑ جاری سروسید حسبتال کو اٹھارہ کروڑ روپے ملیں گے میو حسبتال گیارہ کروڑ جنہ حسبتال کو ساڑھے سات کروڑ روپے جاری ادھر پولیس نے یونی فارم کی خریداری کے لیے ایک ارب روپے مانگ لیے ڈالر کی غیر یقینی صورتحال سرکاری حسبتالوں کو عدویات کی خریداری میں مشکلات فارمائیسیوٹیکل کمپنیز نے عدویات کی فراہمی سے ہاتھ کھینچ لیا جان بچانے والی عدویات کی سپلائی میں تاتل سے حسبتالوں کو مشکلات ہیلسیز بند کراچی پورٹ سے کنٹینر ریلیز نہ ہوئے شہر کی مارکیٹوں میں امپورٹیٹ سامان کی قلت کام مال ختم ہونے سے سندکار بھی پریشان سینئر نائب صدر لاہور چیمبر زفر محمود چوہجی کا حکومت سے مسائل کے حل کا مطالبہ عمران خان حملہ کیس کی جی آئی ٹی وزارت داخلہ میں چیلنج ملزم نوید نے اپنے وکیل کے وساطت سے درخواست دائر کر دی موقف اپنایا کہ عمران خان کی خوشنودی کے لیے جالی گواہ ملزمان شامل کیے گئے وفاق موجودہ جی آئی ٹی سے کیس کی تفتیش واپس لے پیپلز پارٹی نے بھی الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی رائی ونڈ کے علاقے پاجیاں پنڈ میں جلسہ اسلم گل اسمان ملک چوہجی اکتہ جمیل منج ہمجد جڈ کی شرکت کمرزوان کائرہ نے کہا کہ ہر جگہ پر ویزلا ہی کی نہیں چلے گی پیپلز پارٹی نے بھی الیکشن کی تیاری شروع کر دی رائی ونڈ کے علاقے پاجیاں پنڈ میں جلسہ اسلم گل اسمان ملک چوہجی اکتہ جمیل منج ہمجد جڈ کی شرکت کمرزوان کائرہ نے کہا کہ ہر جگہ پر ویزلا ہی کی نہیں چلے گی اب الیکشن کمیشن کا فیض کا ماننا ہوگا بلی چوہے کا کھیل بند ہونا چاہیے امید ہے کہ مئی میں انتخابات ہو جائیں گے کراچی جیسے الیکشن ہوئے تو معاملات خراب ہو جائیں گے اجاز الحق کی پریس کامفنس الیکشن ری فارمز کے لیے سب کو مل بیٹھنے کی دعوت عدالتی کلرکوں کے لیے دو روزہ تربیتی وکشاپ عزیز کے آنکہ کلرکوں کو ذہنی استعداد کار بڑھانے پر لیکچر اچھے برطاو کی خصوصی تربیت دیگے شہر میں وقفے وقفے سے بارش مال روڈ جیل روڈ ٹاؤنشپ گلچنے راوی جہوٹون بھیگ گئے صدی کی شدت مزید بڑھ گی محکمہ موسمیات کی چوبیس جنوری تک بارشوں کی پیش گھو حضرت شاہ انایت قادر رحمت اللہ علیہ کا دو سو اٹھانمے ارس رسم چادہ پوشی سے تین روزہ تکیبات کا آغاز سکیٹی وقاف میاں عبرار احمد میاں شہواز قادی مہر شاہد محمد فازل مہر وقار میاں ناصر لدن